جائز ہے فتوہ تو آگیا نا جو داڑی ہے خط تو بات والی چیز ہوئی نا فتوہ تو دے دی ہے مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں داڑی کو خط کروانا جائز ہے جو داڑی ہوئی اس کو خط کیوں کروانا ہے اس کا مطلب یہ خط کو الگ سے چیز ہے نا نہیں بات سمجھائی تو میں سمجھائے دیتا ہوں قرآن حدیث کہتی ہے سعف اللہ داڑی کو معاف کر دو معاف کرنے کا کیا معنی ہے کسی کو آپ معاف کرتے ہیں بولیں جب ہم دلت القدر میں دعا مانگتے ہیں اللہمہ انہك عفو اون کریم انتحفو اون عاففا فعفو عنا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہمیں بھی معاف کر دے کیا سارے گناہ کے تھوڑے سے سارے گناہ جب سارے گناہ کی معافی مانگتے ہیں فعف اللہا داڑی کو ساری کو معاف کرو ارخول لہا داڑی کو لٹکاؤ وفرلہا داڑی کے بال وفر کرو اعفل لہا داڑی کو پورا کرو ارجل لحا داڑی کو لمبا کرو اور اس کی شرع کرتے ہوئے ابن حجز قلانی سے بخالی میں کیا لکھتے ہیں اَيْ اُتْرُكُوهَا وَآفِرًا وَلَا تَتَعَرَّضُوْ لَهَا بِتَغَيِّرُ اس کو جیسے ہے اس کو وافر ہی رہنے دو اور کوئی تغیر نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی کو انسان کو سمجھنا چاہیے اللہ علیہ وسلم سب کو توفیق عطا فرمان